اسلام علیکم سنگم بائی بشرا رحمان ایپیسوڈ فور اس روز سچو کا آخری پچہ تھا پیپر دینے کے بعد وہ اپنی ایک سہیلی کو ساتھ لے کر شاپنگ کرنے چلی گئی کیونکہ اگلے دن سچو کا واپس جانے کا ارادہ تھا رات کے آٹھ بجے جب وہ بیگوں لفافوں سے لندی پھندی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں گھپ اندیرہ تھا ائر کنڈیشنر چل رہا تھا موتیا کے تازہ پھولوں کے مہک اور سگریٹ کی کشموں نے مل کر کمرے کو پوری سرار اور رومانٹک بنا دیا تھا پہلے تو تھٹک کر کھڑی ہو گئی پھر آگے بڑھ کر بتی چلائی آبد بائی اندھے مو پلنگ پا لیٹے تھے جلتا ہوا سگریٹ ان کے انگلیوں میں دپا تھا اور ایک کتاب فرش پر گری ہوئی تھی خیر تو ہے آبد بائی سچو نے ان کے قریب جا کر ان کا بازو چھوا اوہ ہاں وہ ایک دم چھونکر اٹھے جیسے انہیں گہرے نیند سے جگا دیا ہو اور پھر اٹھ کر جلتی سے بیٹھ گئے میں یہ کتاب لینے آیا تھا انہوں نے فرش پر گری ہوئی کتاب اٹھا کر کہا پڑھتے پڑھتے انگ آگئی پھر انہوں نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی اور حیرت سے کہا ارے رات ہو گئی اس کا مطلب ہے آپ شام سے سوئے پڑے ہیں سچو اپنے پیکٹ ترطیب سے رکھنے لگی اور تم بتاؤ آج سارا دن کہاں غائب رہی میں آج جلدی گھر آ گیا تھا سوچا باہی چلیں گے ذرا پچر وکچر دیکھیں گے تمہیں گمہ پھر آلائیں گے سچو نے لڑکیوں والے خاص انداز میں کہا مجھے افسوس ہے میں آپ کو بتا نہ سکی تھی کہ آج مجھے بیش مار شاپنگ کرنا ہے میں نے کہا بہت ساری چھوٹی مٹی چیزوں کے خریداری ہے آپ بزار میں گھنگتے پھرتے نہ حق بور ہوں گے اس لیے میں اپنی ایک سہیلی کو ساتھ لے گی تھی واقعی تم بے شمار چیزیں خرید لائی ہو آبد حسین اس کے ڈبے اور لفافے ٹٹولنے لگا پھر بولا بھئی تم کسی غریب کی بہت ہی مہنگی بیوی بنو گی کیوں سچو اٹھلا کر بولی دیکھو تو شادی سے پہلے اتنی زیادہ شاپنگ کر لائی ہو شادی کے بعد تو بزار کے بزار خرید لائی کرو گی سچو ناز سے مسکرائی نہیں آبد بھائی اس میں تو بہت سے چیزیں میری بابیوں اور بتیچیوں کی ہیں آپ جانتے ہیں گاؤں سے جب کوئی لاہور آتا ہے تو فرمایش کی بارش ہونے لگتی ہے میری تو ان میں چند ایک میز اور چپل ہیں دکھاؤں آپ کو وہ ایک پیکٹ کھولتے ہوئے بولی اور پتہ ہے آبد بھائی لڑکیاں صرف فضول خرچی شادی سے پہلے کرتی ہیں والدین کا پیسہ پھونکنے کا انہیں ذرا کلک نہیں ہوتا مگر اس کا مو سرک ہو گیا مگر اپنے شوہر کا پیسہ وہ خوب سوز سمجھ کر خرچ کرتی ہیں یہ کہتے ہی اس نے نظر بھر کر آبد کی طرف دیکھا اس کی نظر میں تمام طرف پیار ہی پیار تھا آبی نے سگرٹ کا کش لے کر ایک لمبی ساتھ چھوڑی اور بے نیازی کی اداکاری کرتے ہوئے بولا ہمیں کیا پتا ان باتوں کا اور پھر کتاب کھول کر پڑھنے لگا سچوں کو فوراں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے آبد بھائی کے زخموں کو ناحق چھیڑا بعد وہ دلنے کی خاطر بولی دیکھئے یہ کمیز اچھی ہے نا ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی کمیز اس نے لفافے میں سے نکالی اور قد آدم ششے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے سال لگا لی آبد اپنی کتاب میں گم ہو چکا تھا دیکھئے نا پلیز وہ زور سے چلائی آبد نے سرسری نظر ڈال کر کہا بہت اچھی ہے اور بھی نظر کتاب پر مرکوز کرتی اور پڑھنے میں مہہ ہو گیا سچوں کو بہت غصہ آیا کمیز ہاتھ میں لے کر دھپ سے آبد کے پاس پیٹھ گی لیکن آبد رسین پر کوئی اثر نہ ہوا وہ اسی طرح بے نیازی سے کتاب پڑھنے میں مگن رہا حقیقت میں اس کے اندر علاو سلگنے لگے تھے اس خوبصورت کورے بدن کا لمس اور جوانی کی مہہ جس کے خواب وہ عرصے سے دیکھ رہا تھا بلا کیسے نظر انداز کر سکتا تھا مگر وہ بھی گھاگ شکاری تھا پھر تھنڈے طوے پر روٹی ڈالنے کا تو وہ کائل ہی نہ تھا اس کا اصول تھا طوے کو تپنے دو حتیٰ کہ وہ آگ بن جائے پھر روٹی کو خود بہت پکڑ لے گا سجو ٹانگے ہلا ہلا کر بولی اتنی تو پیاری میں کمیز لائی ہوں آپ نے ذرا غور سے نہیں دیکھی اور مو کھلا کر بیٹھ گی دیکھ لی ہے بابا دیکھ لی ہے عابد حسین نظر اٹھائے بغیر بولا خاک سجو چڑ کر اٹھنے لگی تو عابد حسین نے اس کی گمر کے گیر بازو ڈالا اور پھر پکڑ کر اسے قریب ہی بٹھا لیا وہ لاکھ بے نیاز اور کٹھور بننے کی ایکٹنگ کرتا رہے مگر اندر سے فرشتہ ہرگز نہ تھا کہ گھونڈ پرے بغیر جام اندہ کر دیتا سجو کو واپس بیٹھنا ہی پڑا وہ قسم ساتھی سی بیٹھ گی مگر اس نے اپنے چہرے یا روئے سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اسے عابد کا اس طرح پکڑنا یا بٹھانا عجیب یا بورا لگا ہے وہ بھی بے نیازی سے ٹانگیں ہلانے لگی مجھے پتا ہے تم بڑی قیمتی اور خوبصورت کمیز لائی ہو اور یہ تم پر بہت چچے گی پہن کر کیامت لوگ ہوگی وغیرہ وغیرہ میں نے تمہیں غور سے اس لئے نہیں دیکھا تھا کہ کہیں میں بہہ کی نہ جاؤں عابد بائی کی اتنے قریب بیٹھ کر اور ایسے فکریں سن کر سجو کا دل بے ترہ دڑکنی لگا یہ بھی ظاہر محبت کا ایک انداز تھا مگر وہ شرمانہ لجانہ نہیں چاہتی تھی شرمانہ لجانہ یا نخرے دکھانا محبت کا جواب ہوتا ہے وہ اسی بے نیازی سے بیٹھے ٹانگیں ہلاتے رہی عابد حسین یہ سب کچھ کہہ کر پھر کتابت جھکیا تھا مگر اس کا ہاتھ ابھی تک سجو کی کمر کے گیر تھا اور اس کی گریفت بھی کافی سخت تھی سجو کو سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ اب کیا کہے یا کیا کرے سمجھ کا نہ سمجھ بن جانے کے بعد کونسا مرحلہ آتا ہے پھر اس نے یوں ہی محول کا تاثر ہٹانے کی خاطر کہنا شروع کیا اگلے ہفتے میرے بائی کے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ ہے اس تقریب پر پہننے کے لیے میں نے یہ کمیز بنوائی ہے میں نے کہا نا تم سادہ کپڑوں میں بھی سب سے زیادہ حسین لگو گی آبن نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر گا گویا اس وقت کتاب سجو سے بھی زیادہ پرکشش ہے اس کے لیے بظاہر تو سجو خموش بیٹے گئی مگر لا شوری طور پر وہ خاصی چھٹ گئی تھی اتنے خوبصورت لڑکی پہلوں میں بیٹھے ہو اور آدمی اتنی بے نیازے دکھائے اسے یہ آدمی واقع پتھر کا معلوم ہونے لگا اور بعض اوقات لڑکیاں پتھر کو چھوٹ لگانے کی دن میں اپنا شیشہ چھوٹ جھوٹ کر لیتی ہیں برا مانے کے باوجود سجو کا وہاں سے اٹھنے کو دلنا چاہا تھوڑی خموشی تاری رہی پھر یکا یک سجو نے محسوس کیا کہ آبد حسین کی انگلیاں اس کے پہلوں میں حرکت کر رہی ہیں کچھ گل بوٹے سے بنا رہی ہیں اس میں چور اکھیوں سے آبد حسین کی طرف دیکھا اس کا چہرہ تامبے کے اتحال کی مانین سرخ اور سپار تھا جیسے وہ کتاب کی دلچسپ کہانی میں ڈوب چکا ہے اور یوں ہی اس کی انگلیاں غیر راتی طور پر حرکت میں آگئی ہیں سجو حیران سی بیٹھی تھی انگلیوں کا یہ لمس اور گدگدی اس سے بہت اچھی لگ رہی تھی یوں ہی کسی کے قربت کا حساس ہونے لگا اور کسی کو کلیجے میں چھپا لینے والے کیفیت تاری ہونے لگی مگر اسے اپنے آپ میں ہنسی آگئی وہ بڑے مضبوط کردار کی لڑکی تھی ایسی باتیں اس کے لیے لگزش کا باعث نہ بن سکتی تھی اور پھر آبد بائی کے ساتھ کوئی برا خیال منصوب کرنا چھی چھی کتنی گندی بات ہی بہرحال وہ تو انہیں آبد بائی ہی کہتی آئی تھی اور بے خیال نہیں وہ کتنی مسوم حرکت کر رہے تھے من کا میلہ آدمی ایسا نہیں ہو سکتا اب اگر میں اس مسومیت یا مسوم حرکت کا خواہ ہاں نوٹس لینے لگوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے مانج میں بھی چور ہے پھر اس کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ انگلیاں گل بوٹوں سے بھی آگے بڑھ رہی ہیں اور جب امائش کے انداز میں وہ متحرک ہوئیں تو سجو تڑک کر اٹھ گئی کیوں کیا ہوا آبد بائی نے اتنی مسوم شکر بنا کر پوچھا کہ خود سجو کو اپنے رویہ پر شرم آنے لگی اس بچارے کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے خیر وہ سنبھل گئی میں ذرا یہ سمان سمیٹھ لوں صبح جانا ہے اور مجھے ابھی یہ ساری پیکنگ کرنی ہے اس وقت کافی دیر ہو گئی ہے اور ابھی کھانا بھی کھانا ہے پیکنگ صبح کر لینا آبد نے کھڑے توے کہا مجھے تو کچھ خاص بھوک نہیں ہے کیونکہ آج بزار میں نان کباب کھا لیے تھے اور میں اس وقت تھک چکی ہوں کہ امید نہیں اللہ صبح اٹھ کا سمان بان سکو اس لیے مجھے ابھی سارا کام کل لینے دیجئے ارے صبح صبح میں جگہ دوں گا کل مجھے بھی کوئی کام نہیں بلکہ ناشتے کے بعد تمہاری پیکنگ میں اکرا دوں گا تم بہت تھکی بھی معلوم ہو رہی چلو اچھی بچی بن کر سو جو آبد بھائی نے دہائی شفقت سے کہا سچک ان پر بے حق پیار آگیا اللہ آبد بھائی آپ کتنے سویٹ ہیں خدا کی قسم میں آپ کی کوئی بات نہیں اٹھ سکتی آبد حسین جاتے جاتے روپ کے اور مڑ کر بولے میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں تم غصر خانے کے اندر سے کنڈل گا لینا ہر رات اسے شب بخیر کہنے سے پہلے آبد بھائی یہی بات کہہ کر چاہتے تھے لگا لوں گی ابھی تو مجھے کپڑے بدلنا ہے بھئی میں اپنے والے دروازے کی کہہ رہا ہوں اللہ آبد بھائی آپ یہ عجیب ہیں پرس کرے وہ دروازہ رات کو کلا بھی رہ گیا تو کیا ہوگا پتہ نہیں آپ ہر رات ایسا کیوں کہتے ہیں میں تو اس لیے کہتا ہوں آبد بھائی نے اپنا انداز مزاہیہ بنا کر کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو رات کو دروازہ کھلا پا کر میں اہوہ سلحانے میں چھپ کر بیٹھ جاؤں اور جب تم اپنا دروازہ کھول لو تو میں لپک کر تمہیں پکڑ لوں دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑے تو پکڑنے سے کیا ہوگا اسی سادگی سے سچو نے پوچھا جیسے اسے آبد بھائی سے کبھی کوئی خطرہ نہ ہوگا ارے ہونا کیا ہے پکڑ کر بھی چھوڑ دوں گا دونوں پھر ہم سے آپ بھی کمال ہیں آبد بھائی پتہ نہیں ایسے ایسی باتیں آپ کے دماغ میں کہاں سے آ جاتی ہیں بس زیادہ کتابیں نہ پڑھا دیجئے اس لیے آپ کو سوچنے کی بہت باتیں میل جاتی ہیں اچھا بھی شبب ہے آبد نے جمعہی لیتے ہوئے کہا شبب بخیر آبد بھائی سجو نے تین ہنگیاں اٹھا کر کہا اور غسل خانے کے راستے آبد اپنے کمرے میں چلا گیا سجو نے بزار سے لائے ہوئے تمام کپڑے بکس میں سوار کر رکھ لئے تو اس پانین غالب آگئی اس نے سوچا باقی کام وہ صبح اٹھ کر کر لے گی اپنے نئے سلیپنگ سوٹ کو لے کر وہ غسل خانے میں چلے گی آبد بھائی والے دروازے کی اندر سے چٹکنی جھڑائی اور کپڑے بدلنے لگی آبد تاقید کرتا یا نہ کرتا یہ اس کی عادت تھی کہ سونے سے پیشتر ایٹ گھٹ کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بہت اچھی طرح بند کر کے سوتی بھائی کسی کا کیا عطبہ رات کو تو فریشتہ بھی شیطان بن جاتا ہے وہ کپڑے بدل کر اور اچھی طرح گنڑیاں بند کر کے لوٹی تو شیل پر سے ایک رسالہ اٹھا کر گستر پر لیٹ کر اس کی ورک گردانی کرتی رہی آدھا گھنٹہ وہ رسالہ پڑتی رہی پھر اسے محسوس کہ اسے نید آ رہی ہے رسالہ اپنی جگہ پر رکھ اس نے بتی بجا دی اور ہلکا نیلہ بلب روشن کر دیا جو تمام رات جلتا رہتا تھا اس کی ہلکی سی روشنی کا سہارا لے کر جب وہ بستر پہ لیٹی تو کمرہ ایک دم بڑا محیب اور اجنبی لگنے لگا اس کا دل دھک دھک کرنے لگا لیکن جب وہ اس نے اپنے دل پر قابو پا لیا تو یہی کمرہ بڑا خوابناک اور رومانٹک بن گیا وہ نرم تکیوں کو ہاتھوں میں لے کر موہ اوندہ کے لیٹ گئی گویا سونے کی کوشش کرنے لگی یہ عابد بائی کے تکیے ہیں ہر راہ سونے سے پہلے وہ یہ سوچا کر دی پر آج تو وہ ان پر سو گئے تھے اس لیے ان میں سے ان کی پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی آج تو اسے ویسے بھی عابد بائی پر بڑا پیار آ رہا تھا یوں تو ان پندرہ بیس دنوں میں واقعی انہوں نے اپنی بات پوری کر دکھائی تھی یعنی اپنا مہمان نے خصوصی بنا کر رکھا تھا اسے صبح کو زبردستی ناشتہ کا واقعہ بیجتے پیپر ختم ہونے سے پہلے اس کے سینٹر میں پہنچ جاتے راستے میں اسے کسی ائر کنڈیشنڈ ہوتل میں لے جاتے وہاں پر لنچ کھلاتے کب پازی کرتے اسے گھر چھوڑ جاتے اور ساتھ یہ تقیید بھی کر جاتے کہ وہ دپہر کو دو گھنٹے آرام کرنے کے بعد اگلے پیپر کی تیاری کرے رات کے کھانے پر اگر وہ گھر ہوتے تو دو ساتھ ساتھ کھانا کھاتے ورنہ نوکر کو تقیید کر جاتے کہ سجو کو کھانا ٹرالی میں لگا کے اس کے کمرے میں پہنچا دیا جائے ہر رات اس کو شبے بخیر کینک کر جاتے کسی شئے کی ضرورت ہے یا کوئی تکلیف تو نہیں جیسے فکریں اتنی محبت سے کہتے کہ سجو کا دل چاہتا ان کی مہتر اور خوبصورت پیشانی چوم کر اس پر اپنی پیشانی رکھ دے اگر ایسا چاہنے والا جو شبکتوں کا مرکہ اور مردانہ وجاہت کی تصویر ہے ہم سفری کے لئے مل جائے تو کسی لڑکی کو دنیا کی کوئی اور دولت درکار نہ ہو کاش مگر کاش کیوں تجھے تو اپنے نصیبوں پر نازک نہ چاہیے سجو بھی نہ جانے کنہ آسمانوں سے یہ آواز آتی اور وہ ان تکیوں کو اور بھی زور سے بازوں میں بینچ لیتی آج اس کی یہاں آخری راہ تھی بظاہر کھل کر ظاہر محبت نہ ہوا تھا مگر وہ کچھ بے قرار نظر آ رہی تھی اس کی آرزویں جلتے ہوئی لکڑیوں کی طرح چٹک رہی تھی کچھ بھی ہو وہ ایک مشرقی لڑکی تھی کیا کہتی اور کس طرح کہتی جبکہ عابد بھائی خود بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے ایک دن بھی تو انہوں نے لفظ بھائی پر اتراز نہیں کیا تھا اور یہی ایک بات تھی جو اس کو اکثر دوسرے پہلو پر غور کرنے پر مجبور کر دیتی پتہ نہیں عابد بھائی اتنی عجیب اور پرکشش کیوں نظر آتے ہیں پتہ نہیں تنہائی کی زندگی کس طرح انہیں راس آگئی ہیں کتابے رسالے سگرٹ کار ہوتل بس یہی تو ان کی زندگی کے لواز مات ہے کاش میں ان کی زندگی کے سارے پیکے رنگ نکھار دوں توبہ میں تو اپنی جان تک ان کے قدموں میں نچاور کر دوں اگر قسمت کو یہ ملن منظور ہو تو پھر ان کی وہ متحرک انگلیاں اس کو یاد آگئیں آئی اللہ اس نے تکیوں کو اور زور سے بینچ لیا ان ہاتھوں کا لمس کتنا جان لے وا تھا پھر وہ سیمت کا سیدھی لیڑ گی اور اس کو محسوس ہوا اس کا جسم چل رہا ہے ائر کنڈیشن کمرہ ہو فضا موتیے کے پھولوں سے بسی ہو ہلکا نیلہ بھلب روشن ہو ہر سمت ہموشی ہو اور کسی کی گرم منگلیاں جسم پر چیونٹیوں کی مانین رینگ رہی ہو تو پھر نیند کس کافر کو آ سکتی ہے محول بھی جذبات پر کس قدر گہر اثر چھوڑتا ہے وہ اپنے پر خودی خیران ہونے لگی اب بھی کچھ دیر پہلے وہ کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہو گئی تھی یہی دن و رات میں فرق ہے اس نے سرحانے کی سمت آہٹ محسوس کی پھر دو مضبوط انگلیاں اس کے بالوں میں گس گئیں اور دو سخت بازوں نے اسے اپنے حالے میں لے لیا انگلیاں اس کے سارے جسم پر مصہور کنجال بھننے لگیں اور چانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی رات کا جانے کون سا پہر تھا جب یک بیعک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلہ گھونٹ رہا ہے تو چاروں اور کبر جیسا محیب اندیرہ تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا اور آنکھوں کے آگے خود سافتا جن بھوت ناچ رہے تھے اور وہ پسینے میں تربتر ہو رہی تھی اپنے دردہ دڑاتے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھ بیٹھیں اس کا رد عمل تو یہی تھا کہ زور زور سے چلائیں مگر نہ جانے کسی غیبی طاقت نے اس کا گلہ بند کر دیا جب ذرا اس کے عسان بچا ہوئے تو اسے سوتے حال کا علم ہوا بجلی رات کے کسی پہر فیوز ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ائر کنڈیشنر بند ہو گیا تھا اور بلب بھی بوچ چکا تھا کمرے میں گھٹن ہو گی تھی اور اندیرہ اس گھٹن کو اور بھی حیبتناک بنا رہا تھا ایسے سوتے حال کے متعلق تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا اب جو حالات کا جائزہ لیا تو جان میں جان آئی ورنہ اس نے تو فوری طور پر یہی سمجھ لیا تھا کہ لوگ اسے لکو دک کمرستان میں چھوڑ گئے ہیں لیکن یہ سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود اس کے ڈر میں کمی نہیں آئی وہ جلد از جلد روشنی کرنا چاہتی تھی مگر اس کے پاس مومبتی تھی اس نے اٹھ کر عابد بائی کی میزیں ٹوٹولنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہیں پر ان کی سگرٹے اور لائٹر ویرہ رکھی ہوتے تھے قدم پلنگ سے نیچے رہ کر اس نے اوپر اٹھا لیا اگر ماچس بھی نہ ملی تو واپسی کا راستہ بھی نہ ملا تو جانے وہ کس کونے میں جا کر گرے گی اب کم از کم بستر پر تو پڑی تھی کہیں کسی اور مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے وہ دل کڑا کر کے وہیں بیٹھ گی رہی کہ شاہد ابھی بجلی آ جائے کمروں میں سونے کی یہی مصیبت ہے وہ دل ہی دل میں کھولنے لگی باہر اور کچھ نہیں تو ستاروں کی روشنی وحش دور کرنے کو راہ بھری کرتی ہے پھر اگر چلانا پڑے تو آدمی سن سکتے ہیں یہاں اندر ہی دم گھٹ جائے اور کسی کو خبر نہ ملے اور اس پر جدید طرز کے تمیر شدہ گھر کمرے نہیں یہ ڈربے ہیں اتنی تو نیچی چھتے ہوتی ہیں کمروں کی اس پر ایک ہی دروازہ روشن دان کا نام نہیں ایک ہڑکی ہے سو وہ بھی پردے لٹکانے کو کھولتا کون ہے اس کو جانے کیسے کھلتی ہے پہلی بار اسے اپنے گاؤں پر بڑے بڑے روشن کمرے اور دالانوں کا خیال آیا یہ کمرے ہیں کہ قبریں ائر کنڈیشنر کے بغیر ان لوہے اور سیمنٹ کے پنچروں میں کوئی نہیں رہ سکتا اور جو ائر کنڈیشنر باندھ ہو جائے تو دم گھٹ کر رہ جائے وہی کمرہ جو چند گھنٹے پیشتر اس کے سجے سجائرمانوں کو ہچھلایا روسی لگ رہا تھا اب اسے مرگٹ کی ماننی نظر آ رہا تھا اور گھر میں کوئی عورت بھی نہ آتی جسے آواز دے کر پاس بلا لیتی اب اس وقت وہ عابد بھائی کو بھی نہ پکار سکتی تھی کوئی تک ہے انہیں یہ بات بتانے کی کہ اسے ڈر لگ رہا ہے بھئی لانت ہے ان حالات پر وہ تھنڈی سانس چھوڑ کر دوبارہ لیٹ گی اب جو ہو سو ہو لیکن دوبارہ لیٹتی ہی اسے باہر کچھ عجیب و غریب شور سنائی دیا پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کتے اور بلیاں آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان آوازوں میں ڈول پیٹنے کی آواز بھی شامل ہو گئی پھر کچھ ہنہنانے کی بے ہودہ آوازیں شامل ہو گئیں ابھی وہ مارے خوف کے سکرات کے عالم میں ہی تھی کہ یکہ یک کسی نے اس کی کھڑکی پر الٹے سیدھے ہاتھ مارنے شروع کر دیئے اب تو اس کی جان ہی نکل گئی اب ضرور کچھ ہو کر ہے گا یہ سوچتے ہی اس کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا کون ہے اس نے اپنی تمام تر حمد مجتمع کر کے خوف زدہ آواز میں پکارا کون ہے دوبارہ پوچھا مگر وہ آواز دور ہو گئی ڈول پیٹنے کی آواز کبھی نزدیک ہو جاتی کبھی دور اور پھر بیٹھتے بیٹھے اسے یاد آ گیا ایک دن راضی آپہ اسے بتا رہی تھی کس کوٹھی میں جن بودھ ہیں اور اس وقت سب کو اسے بے کوب بنانا مقصود تھا مگر رات کے اس لمحے میں اسے تمام باتیں سچی معلوم ہونے لگیں اور اسے خیال آیا اگر کچھ منٹ اور یہی عمل جاری رہا تو اس کی جان ہی نکل جائے گی بہتر ہے وہ عابد بھائی کو جگا دے یہ سوچ کر لرستے کامتے اس نے زمین پر پاؤں رکھا پہلے اندازے سے غسل ہانے کی سمت متین کی اور پھر گرتی پرتی سنبھل سنبھل کر قدم دردی غسل ہانے کے درازے تک جا پہنچی جلدی سے درازہ کھولا اور اندر چلی گی ایک ثانیہ کے لیے اسے خیال آیا کہ بے دردک ان کے کمرے میں جانا ٹھیک نہیں اس لئے جو درازہ ان کے کمرے میں کھلتا تھا اس کے ساتھ مو لگا کر اس نے آواز سننے کی کوشش کی مگر انہوں نے کہاں سنی ہوں گی یہ آوازیں کیونکہ باہر کی بہانک آوازیں اب ختم ہوگی تھیں اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا تاقب کر رہا ہے اور بوت اس کے کمرے میں گھس آئے ہیں اس کو ججری آگی اس مرحلے میں اس نے ساری شرم و حیاء کو بھلائے تاق رکھا اور اپنی طرف کی چٹکنی کھول کر آبد بھائی کے کمرے میں چلی گئی پریشانی میں اس نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ ان کے کمرے کا ائر کنڈیشنر بددستور چل رہا تھا البتہ کمرے کی بطیاں گلتیں ائر کنڈیشنر کی صرف مہوم سی بطی کی روشنی میں اس نے آنکھیں پھار پھار کر آبد بھائی کا پلنگ تلاش کیا اور دھوڑ کر ان تک پہنچ گی ان کو جنجور ڈالا آج نہ جانے ان کی نیند گہری ہوگی تھی یہ سجو کے جنجورنے کو وہ ایک خوبصورت سپنا سمجھ رہے تھے جب سجو نے جنتا کر رونا شروع کر دیا تو وہ ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹھے کون ہے کون ہے سجو بقاعدہ رونے لگی کون ہو تم بھئی انہوں نے اندھیرے میں آنکھیں پھارتے ہوئے کہا میں ہوں یہ کہہ کر سجو پھر رونے لگی ارے تم ہو سجو کیا وہ میری جان اس قدر اندھیرہ کیوں ہے کیا صبح ہو گئی تم کیسے آئی میں ابھی تو رات ہے سجو نے آنسوں کے درمیان کہا مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے توبہ تم نے تو مجھے ڈرہ ہی دیا تھا میں نے سوچا جانے کیا ہو گیا بھئی میں جو ساتھ والے کمرے میں سو رہا ہوں ڈر کس بات کا ہے زیادہ سے زیادہ غسل خانے والے دروازے کھول دو نہیں آبد بھائی میں اس کمرے میں نہیں چاہوں گی سچو دم سے ان کے بستر میں گیر گئی وہاں بھوت ہیں بھوت آبد زور سے ہنسا تمہارا دماغ راب ہو گیا ہے خدا کے لئے آبد بھائی میرا مزاق نہ اڑائیے ورنہ صبح آپ میری لاش وہاں دیکھیں گے میں یہاں کالین پر سو جاتی ہوں اس نے فرش کی طرف اشارہ کیا مگر اپنے کمرے میں ہرگز نہ چاہوں گی اور وہ سچ مچ پلنگ سے اٹھ کر کالین پر بیٹھ گی فرش پار آبد حسین نے لمبا بازو کر کے سچو کو بازو سے پکڑا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا ارے یہ سینہ کس لئے بنا ہے تمہارے لئے تکیہ کا کام دے گا آج ہی نہیں ساری عمر بھی اس کے سینے پر سٹکاتے ہی سچو کا سارا خوف دور ہو گیا بلکہ وہ مدہوش سی ہوئی جیسے کسی انتہائی محفوظ مقام پر پہنچ گئی ہو یہ بری بات ہے اس کے اندر سے شرمائی سی آواز آئی مگر رات والے جذبات روسی جوڑا لے کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اس سے کچھ نہیں کہا زور سے اسے اپنے بازوں میں لے کر ہولے ہولے اس کے بالوں میں کنگی کرنے لگا جیسے وہ ایک نننی بچی ہو اور خواب میں ڈر گئی ہو اب آبد ایک شفیق باپ کی منین اسے تھپک رہا ہو اس کے انگلیوں کے لمس نے سجیوں کے روئے روئے میں انگارے بھاتی اور یہ آبد خوب چانتا تھا وہ تو لڑکی کو خود سپردگی کے دراہے پر لانے میں ماہر تھا اس پر اپنا اب نچھاور کر دینے والا عالم تاری کر دیتا تھا اس کے بہت سے گور آزمائے ہوئے تھے اور اب تو وہ اسے مدھوش ہو جانے والی سٹیج پر لے آیا تھا اور جب لڑکی سو دوزیاں سے بے نیاز ہو جائے اور نچھاور ہو جانے پر امادہ بیٹھی ہو تو کوئی احمق ہی موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے اور آبد حسین کی تو اس پر دو سالوں کی محنت قرچ آئی تھی دو دفعہ ملازم بلانے کے لیے آیا مگر وہ ناشتے کے لیے نہ جا سکی ناشتے میں آبد حسین اس کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ اس کا سامنا کرنے کی قمت نہیں پھا رہی تھی اوف رات کو کیا ہوا وہ بار بار سوچتی مگر اسے سمجھ نہ آتی رات کیسے بیٹھی ساری باتیں تصویروں کے معنی بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے کلیم اور پھولوں کے جلوں میں وہ کہت شان کو چوم رہی ہے اور کبھی یوں معلوم ہوت دیتا جیسے اس نے ایک بیانک خواب دیکھا ہے وہ صرف خواب تھا فلم تھی یا محض رات کو پڑا ہوا کوئی افسانہ مگر نہیں وہ فلم تھی نہ خواب نہ افسانہ وہ تو سب حقیقت بن کر نظر کے سامنے تھا اب وہ اس آبد حسین کا سامنا کیسے کر سکتی تھی جو شادی سے پیشتر ہی اس کا شوہر بن بیٹھا تھا صبح سے اب تک اس نے اسے نہیں دیکھا تھا صبح جب اٹھی تو وہ بستر میں تنہا تھی پہلے تو کتنی دیر اسے سمجھ نہیں آئی تو وہ کہاں ہے اور کیوں ہے مگر جب نیند پوری کھلنے پر سب باتیں اس کو یاد آنے لگیں تو وہ سخت حیران ہوئی ایسا بلا کیوں کر ہو سکتا ہے نہ اس نے ایسا کبھی سوچا نہ ایسا چاہا واقعات اور حالات انسان کو کبھی کبھی کن دوراہوں پر لی آتے ہیں وہ بستر سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی سب کچھ ویسا ہی تھا مگر وہ بدل گی تھی نہ ڈول بجا نہ شہنائی گونجی اور وہ کسی کی ہو بھی گی کہ اس طرح کسی کے ساتھ تن من کا سوتا کرتے ہیں وہ تو بڑی روایت پسند تھی اور سب کچھ روایتی انداز میں چاہتی تھی جو باتیں اور فیل خود با خود سرزد ہو جائیں ان میں قدرت کے رضا اور انسان کی بہتری ہوتی ہے اسے رات کو عابد کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں اس کے وہ والانہ انداز اور محبت کی قسمیں اور جب اس نے سجو کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے شادی کرنے کی قسم کھائی تھی تو پھر گھبرانا کیسا پر نہ جانے اس کے قدم کیسے پڑ رہے تھے سوچنا کچھ چاہتی اور سوچا کچھ چاہتا سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے جی بھر کے اپنے ضمیر کو ملامت کرنی چاہی اپنے آپ کو ملسم ٹھہرا کر بڑا بلا کہنا چاہا رونا چاہا چیخنا چاہا اپنی بدقسمتی کا ماتم کرنا چاہا اور عابد حسین کو فریبی اور دغاباس کے الزامان سے نوازنا چاہا مگر وہ یہ سب کچھ نہ کر سکی جب بھی وہ اپنے ضمیر کو جنجوڑنے اور حالات کو کوسنے کا موڑ بناتی تو اس پر خود سپردگی کی حالت اس پر تاری ہونے لگتی سچ پوچھو تو یہ سب ہو چانے کا اسے ذرا بھی کلق نہیں ہو رہا تھا عابد حسین کی محبت جو اسے مل گئی تھی اور کیا اپنی چاہت میں وہ اتنی آگے نکل آئی تھی کہ اپنے وجود کا جوہر گھموا کر وہ آزردہ نہیں تھی بلکہ مطمئی تھی کہ امانت بہرحال اسی کی تھی نہیں یہ عابد حسین کی خوبصورت باتوں کا سہر تھا جو وہ تمام شب اس کے کانوں میں پھونکتا رہا تھا اور اس کے پیکر سے کھیلتا رہا تھا ہاں وہ بڑے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر مذہب اور محبت کا آج تک میل نہیں ہو سکا وہ کپڑے اٹھا کر اگسل ہانے میں چل دی کیا وہ نئی نویلی دلھن تھی تو پھر اس حاگ رات کو کیا نام دیا چاہے کیا ہی اچھا ہوتا یہ سب اگر شادی کے بعد ہوتا تو شاید دل میں یہ ہلکی ہلکی چوبن نہ ہوتی شادی کیا ہے جب شاور کی تھنڈی تھنڈی اور ننی ننی پواریں اس کے خوبصورت جسم پر پڑی تو سارے خیالات یک دم بدل گئے شادی بھی تو ایک اقرار نامہ ہے جو دو انسانوں کے درمیان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی زندگی گزارنے کا ایک پروانہ رضا مندی بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ پروانہ یا اقرار نامہ ساری پبلک کے سامنے نہ حاصل کیا دو ہستیوں نے دنیا سے چھپ کر ہی مقصد تو وہی ہے نا دونوں ایک دوسرے کے وفاداروں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنا آپ ایک دوسرے کے حوالے کر دیں تو یہ گناہ نہیں شادی صرف قاضی جی کے ریجسٹر لوگوں کی بیڑ اور پلاو فنی کا نام نہیں ہے اسی بندن کا نام شادی ہے آج سے ہمیں ایک دوسرے کے ہو گئے میری تو اب جان بھی عبد حسین کے نام وقف ہے نہا دو کر تیار ہو کر اس نے جب گھڑی دیکھی تو گاڑی کا وقت نکل چکا تھا اور ملازم نے اسے ناشتے کے لیے بلانے آیا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گی جیسے وہ اپنی نظروں سے آپ چھپ رہی تھی کاش یہ سب شادی کے بعد ہوتا اس کے اندر مسلسل کوئی شہ بولے جا رہی تھی تب اس کے غسل سے پہلے ولینے کا شہانہ جوڑا یہاں تیار رکھا ہوتا ساری بہنیں اسے تیار کرنے کو بے کل گھڑی ہوتی اور ساری سکھیاں سنگیاں چھیر چھیر کر اس کے ناک میں دم کر دیتی کیا ہوا کیوں کر ہوا کیسے کیسے علج جاتی مسکراتی شرما جاتی کچھ کہہ جاتی کچھ چھپا جاتی اور وہ گدگدی کر کے اس کی جان کو آ جاتی تب وہ ان کو قسمیں دیتی اور اوپر سے اچانک عبد حسین آ جاتا تو ساری کی ساری باہر باگ جاتی اس کے چہرے پر اتنی سوخی دے کر عبد پوچھ بیٹھتا کیا ہوا ہے رانی اور یہ لڑکیاں تمہیں کیوں تنگ کر رہی تھی تو اسے پلکیں نہ اٹھائی جاتی ہائی اللہ رازن پوچھ رہا ہے کہ کیسے ٹھوٹی تم لیکن ملازم پھر دوسری مرتبہ آنمودار ہوا جی صاحب آپ کا انتظار کریں جب تک آپ نہیں آئیں گی وہ ناشتہ نہیں کریں گے ان سے کہہ دو مجھے بھوک نہیں ہے وہ ناشتہ کر لیں اس نے جچکتے ہوئے یوں کہا جیسے ملازم نے اس کی چوری پکڑی ہو مگر اب وہ عبد حسین کے سامنے جانے کا حوصلہ کہاں سے لے گی جنہیں وہ ہمیشہ سے عبد بھائی کہتی آئی تھی ایک اور بات بھی اس کے ذہن میں آ رہی تھی دل سے نہ سہی پر اوپر اوپر سے اسے عبد پر اپنی خفقی ظاہر کر کے روپ ڈالنا چاہیے کہیں وہ اسے ایسی ویسی لڑکی نہ سمجھ بیٹھے یہ سوچ کر اس نے خیالوں کی خیالوں میں مضمون باندھنا شروع کیے کہ آپ نے میری محبت سے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا میں آپ کو شریف آدمی سمجھتی تھی فاندان کے ایک فرد بن کر رہ رہی تھی وغیرہ وغیرہ ابھی وہ خیالوں کے تانی بن رہی تھی کہ دوازہ کھلا اور عبد حسین اندر داخل ہوا سچو سے نظر نہ اٹھائے گی وہ جہاں کھڑی تھی وہیں پر چند گئی اس کو اس قدر سنجیدہ دیکھ کر عبد حسین ٹھڑکا پھر آگے بڑھایا اور محبت سے بولا سچو تم ناشتے کے لئے کیوں نہیں آئی سچو نے فوراں تقریر کرنا چاہی مگر ناجانے کیسا حجاب تھا کہ اس کی زبان کو گوند لگ گیا اس نے مو دوسری طرف پھیلیا عبد نے اس کی خاموشی کو کسی توفان کا پیش خیمہ سمجھا جلدی سے اس کے قریب آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا پھر وہ بچوں کی مانین اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور لجاجے سے بولا سچو میری جان مجھ سے خفاہ مت ہو خدا کے لئے مجھے معاف کر دو رسول کے لئے مجھے معاف کر دو مجھے معلوم ہے مجھ سے بہت بڑی خطاہ ہو گئی ہے تم جیسے مقدس اور باعثمت لڑکی کے حضور اس طرح نظرانہ الفت نہیں پیش کرنا چاہیے تھا مگر بتاؤ میں کیا کرتا کیا کرتا بولو اتنے عرصے سے تمہیں پوچھ رہا تھا تمہاری اس بیکراں چاہت کو تو میں نے اپنے آپ سے بھی چھپایا ہوا تھا مبادہ مجھے بدنصیب کی نظر لگ جائیں سوچتا تھا میری قسمت میں تو محرومیاں ہیں اس لئے اسے دور دور سے چاہوں گا اس کے قریب نہیں چاہوں گا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا زندگی کی پاکیزہ اور فرہد برش صبح سمجھ کر اس کی پرستش کیے جاؤں گا اس کی چوکھٹ پر جبینے نیاز کے سارے سجدے کرتا جاؤں گا مگر راج جاتم اچانک آگئی اور اس قدر قریب آگئی تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھا دیوانہ ہو گیا پاگل بن گیا یا اللہ مجھے کیا ہو گیا تھا میری چاہت کا تیز و تن تفان مجھے بہا کر لے گیا مجھے خود پر اپنے افعال پر احتیال نہ رہا تم ہی بتاؤ تم میری جگہ ہوتی تو کیا آپ پر قابو رکھ سکتی سچو بودھ کی طرح ساکت کھڑی تھی سچو پیاری بتاؤ نہ اس نے سچو کو جنجوڑا پہلی بار سچو نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اوف کس قدر قرب اور کتنی ندامت تھی اس کے چہرے پر سچو کو ایک دام اس پر ترس آنے لگا میں تو اپنا قصور مانتا ہوں سچو مجھے سو جوتے مالو میرے مو پر دھوک دو مگر آنی یوں مجھ سے خفا نہ ہو میں مر چاہوں گا ایک تو ندامت کا بوجھ مجھے مارے ڈالتا ہے اس پر تمہاری نفرت مجھے کہیں کا نہ رکھے گی سچو سچو وہ دیوانوں کی مانین چلانے لگا مجھے اپنے اوپر احتیال نہ رہا اتنے عرصے کے زہدو تقویٰ کو میں نے بھلائے تاک کیوں رکھ دیا میں پتھر سے انسان کیسے بن گیا اور تمہارے وجود کی گھرمی نے مجھے موم کی طرح کیوں پگلا دیا سچو تم میرے کمرے میں کیوں آئی میں کہتا ہوں میرے جذبات کہ تم نے بے نکاب ہونے کا موقع کیوں دیا اب اپنی نظروں میں خود زلیل ہو رہا ہوں تمہیں نہ پا کر میں زندہ رہ سکتا تھا مگر تمہاری نظروں سے گر کر میں زندہ رہنا پسند نہ کروں گا کاش اس لمحے مجھے موت آگئی ہوتی میں مر گیا ہوتا وہ رونے لگا یہ تیر نشانے پر بیٹھا اور سچو بے قرار ہو گئی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس نے دونوں ہاتھوں سے عبت کے بازوں کو پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا پہلے مجھے بتاؤ تم اسے خفا تو نہیں ہو آپ اتنی مسکین سے شکل بنا کر کہا مگر اب سچو حکلانے لگی خدا کے لئے سچو مجھ پر اعتبار کرو تمام رات بھی تمہیں سمجھاتا رہا ہوں اور اب بھی تمہاری حشر سامان جوانی کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا ہوں ہمیشہ دم آخر تک تمہارا رہوں گا آج سے تم میری بیوی ہو میری چان ہو میری عارض ہو میرا ایمان میری عزت ہو بس کہو تو لکھ دو سب کچھ سچو دیرے سے مسکرائی لیکن لیکن ویکن کچھ نہیں آپ پہ چلدی سے بولا میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تم سے شادی کر سکتا ہوں مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے تمہاری وجہ سے التوا میں ڈال رہا ہوں حالانکہ تم جانتی ہو اب تمہارے بغیر میں ایک دن بھی بسر نہیں کر سکتا لیکن تمہارے بابا کا خیال آتا ہے ان کا اعتماد پامال ہو جائے گا تم بھی یہ کرتو لو دنیا کو سہرہ باندھ کے اور گنگن نکال کے بھی دکھا دیں گے لیکن تب تک ہم ایک دوسرے کے ہیں اور یاد رکھو کہ میرے بیوی ہیں سچو کے چہرے پر سرکی دوڑ گئی اس کو بار بار شرم آ رہی تھی لیکن آبد بھائی آبد کو ہو آبد بلکہ میرے آبد کو ہو اس نے اپنے ہاتھ سے سچو کی ٹھوڑی اٹھائی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو میری ٹرین تو نکل گئی ہے اب میں کونسی ٹرین سے جاؤں گی اب تم نہیں جاؤ گی کیا کہا وہ گبرائی میرا مطلب ہے اس طرح مجھے ترپا کر نہیں جا سکتی لیکن آبد انہیں گھر میں اطلاع دے چکی ہوں گھر والے کیا سوچیں گے گھر والوں کے ایک اور اطلاع بچھوا دو کہ پرچوں میں کچھ گھر بڑا ہو گئی ہے خیال ہے کہ کچھ روز اور لگیں گے اس لیے ایک ہفتہ رکنا پڑے گا بہت چلاک ہیں آپ مگر میں رکوں گی نہیں کیسے نہیں رکو گی اب قانونن تم پر میرا حق ہے اللہ پلیس مجھے جانے دیں اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف نہیں کیا آبد ایک دھم آزرتہ ہو گیا اب معافی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے جب تو نے کہا مان گئے ہم مان گئے ہم ایسے نہیں تو پھر کیسے میرے گلے میں باہیں ڈال دو تب ہم جانے ہائے مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا کیوں نہ ہو سکے گا ہم سب کچھ سکھائیں گے اس نے زبردستی سجو کی باہیں پکڑ کے اپنی گردن میں ڈال دی یہ باہیں صرف اسی لیے بنی ہیں سنا سجو شرمانی لگی اچھا تو پھر ایک ہفتے کے لیے ٹھہری ہونا پتہ نہیں میں تو نہیں نہیں تم ایک ہفتہ رکو گی میرے پاس رو گی میرے قریب میں اپنی زندگی کی ساری باتیں تم سے کروں گا سارے بوجھ ہلکے کروں گا تم کو اچھی طرح اپنی ہی بناوں گا پھر تم جان سکو گی سجو نے شرمانی اور بے پاس ہو کے گردن ڈال دی ادھر آؤ آبن نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا کیا ہے اس نے معصومیہ سے پوچھا کس قدر وہ بسورت لگی اور ذرا اپنی تاب آج خود لگا کے دیکھو تو جانیں آج سجو نے حیرت سے اسے دیکھا ابھی یہ اپنا آج کا روڑ اور ہمارا حال تباہ دیکھو تیرے جمال کی دو شیزگی نکھرائی پھر وہ اگلا ایک سال سجو کی زندگی میں خوشیوں مسارتوں اور حیرتوں کے ایسے بے بہا قضا نہیں لایا کہ اسے اپنی قسمت پر سو سو بار خود رشک آیا کیا اس روئے زمین پر کوئی لڑکی اتنی خوش قسمت ہو سکتی ہے کہ ایک خوب روح خوش باش امیر و قبیر سوسائٹی میں ہر دل عزیز مرد اسے دل کے گہرائیوں سے چاہے اس کی ایک ایک ادا پر ہزار بار قربان جائے اس کے ابرو کے ایک اشارے کو اپنے زندگی کا نسبل این بنا لی اس کے لئے آنکھیں فرش راہ کرے اس کے چہرے کو دیکھ کر صبح کی ابتدا کرے اور اس کے چہرے پر نظریں جمع شام کر دے اور صدا ایسا ہی رہنے کا قرار کرے اگر کسی لڑکی کو زندگی میتنی بڑی خوشی مجسر آ جائے تو ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیتی ہے اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا اور طفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور بے خطر آتش نمرود میں کود پڑتی ہے البتہ اس کا رد عمل ابھی تک سارے خاندار میں ہو رہا تھا ادھر سجو کا ایفے کا ریزلٹ آؤٹ ہوا اور ادھر اس نے اپنے لنگ میں آئندہ زندگی کا پروگرام بنا لیا ریزلٹ کے انتظار میں یہ ساری چھٹییں دہائی بے کیپ اور تڑپتے ہوئے گزری تھیں اب آبد حسین سے دور آئینا اس کے اختیار میں نہیں تھا اس کا دل چاہتا کہ آنکھیں بند کر کے چپ کھولیں تو آبد حسین کی مطر آغوش میں ہو مگر مسلحت کا تقاضی تھا کہ ریزلٹ کا انتظار کرے آبد حسین نے بھی اسے یہی گرس کھایا تھا اگر اس کی کیفیت کا گھر میں کسی کو ذرا برابر بھی علم ہو جاتا تو اس کی پڑھائی بند کھرا دی جاتی جو اسے کسی کمت پر گھوارا نہ تھا پچے اس کے بہت اچھے ہو گئے تھے اور اب وہ لاہور جانے کے لیے ایک ایک دین کانٹو پر بسر کر رہی تھی ریزلٹ آؤٹ ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ قدرت واقعی اس پر بڑی مہربان ہے کیونکہ اس کی فضل رویہ نہ آئی تھی بلکہ سکالرشپ بھی ملا تھا اور اب اسکالرشپ کو ضائع کرنا فضول تھا اس نے بیئے میں داخلہ لینے کو رکھتے سفر باندھا اور بابا کے کانو تاکہ یہ باب بھی امی کے ذریعے پہنچا دی بابا اب اس کی شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ شیر افغن کے والی کی طرف سے بہت تقاضی ہو رہا تھا اور چونکہ شیر افغن نے صرف بیئے پاس کیا تھا اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سجو بیئے میں داخلہ لے انہوں نے امہ کی معرفت سجو کو اپنا اندیا کہلوایا تو اس نے رو رو کر جان کے معنی شروع کر دی خدا کے لیے مجھے بیئے تو کر لینے دو میرے اوپر یہ ظلم نہ کرو امہ پسیج گئی اور بابا نے اسے لاہور کے لیے روانہ کر دیا لاہور آ کر اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بابا کوئی چٹھے لکھ دی نہیں نہ توڑی گئی تو وہ زہر کھا لے گی نہ صرف یہی بلکہ اس نے اسی مضمون کا خط اپنے مامو فضل دین کو بھی لکھ دیا تاکہ شیر افغن تک یہ بات پہنچ جائے اس کا خط پڑھ کر شیر افغن کی آنکھوں میں خون اتر آیا کمینی لاہور جا کر آوارہ ہو گی ہے میں اسے چٹیا سے پکڑ کر لاؤں گا اور دیکھوں گا کس طرح موسے بیان نہیں کرتی اس کے زیرک باپ نے اس کا غصہ تھنڈا کرتی اسے معاملے کی نزاکت کا حساس دلایا اور کہا شورو غل نہ کرو آپ اس کا معاملہ ہے دونوں خاندانی برادری میں بدنام ہو جائیں گے وہ لڑکی تو شروع دن سے ہی خود سر ہے اور کچھ بائی صاحب نے بھی اسے سر پر چڑھا رکھا ہے پہلے کوئی تدبیر لڑاتے ہیں پھر سختی کریں گے دونوں با بیٹے جلال دین کے ہاں پہنچے وہ میاں بیوی پہلے ہی سر پکڑے بیٹھے تھے دونوں با بیٹے کو دیکھا تو اور چکرائے مگر جب بات کھلی تو دونوں ایک ہی تیر کے زخمی نکلے جلال دین نے اپنی پگڑی اتار کر فضل دین کے قدموں پہ رکھ دی اور کہا کہ سجیلہ کے خات کا ذکر برادری میں کسی سے نہ کریں ونہ وہ کہیں موں تکھانے کے قابل نہ رہیں گے کیونکہ برادری میں ہر فرز سجو کی مزید تعلیم کا مخالف تھا اور اب اس عمر میں جلال دین میں اتنے تانے سننے کی سکت نہیں رہی تھی فضل دین نے ایک سچے حمدیت کی طرح اس کی بات پر عمل کیا کئی دن تک ان کے اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی سجو کو ڈراؤے دمکاوے کے خطوط لکھے گئے حتیٰ کہ یہ بھی لکھ بیچا کہ وہ اس کا ہوسٹل کا خرچہ بند کر دیں گے ان دنوں عبد حسین نے اپنی چیک بک سجو کے لیے وقت کار چھوڑی تھی اس لئے اس نے بے دڑک لکھ دیا تھا کہ اسے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ نوکری کر کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے اب پھر سب سر جوڑ کر بیٹھ لیں وہ فیصلہ ہوا کہ سجو کو پیار سے سمجھایا جائے اور خود شیر افگن اس سے ملنے لہو جائے ہو سکے تو اسے ساتھ ہی لیتا آئے سجو اس کے ساتھ کے آتی اس نے تو شیر افگن سے ملنے سے ہی انکار کر دیا اور بارڈن کو صاف صاف کہہی کہ میرا کوئی رشتے دانی ہے ہمارے گاؤں کا ایک لفنگا ہے جو پیچھا کرتا ہوا یہاں بھی آ پہنچا ہے یہی نہیں اپنے بابا کو ایک دمکی امیز خط بھی لکھ دیا شیر افگن کو بیچ کر مجھے یوں پریشان کیا گیا تو میں لہوڑ چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں گی بابا اس کی ضد اور ہر درمی سے واقفت ہے ڈھر گئے مگر اس کے ہوسٹل سے بے آبرو ہو کر نکلتے ہی شیر افگن کے دل میں سجو کی طرف سے بلا کی نفرت پیدا ہوگی اسے احساس ہوا اتنی خود سا لڑکی کبھی اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی اب جب کہ اسے لاہور کی حوال لگ چکی ہے اس کے لئے گاؤں کی ہو کر رہنا ناممکن ہو جائے گا بہتر ہے سجو کو اپنے کی یہ کی سزا پانے کے لئے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے کچھ روز لاہور میں رہ کر اس نے اپنے دل کو بہلایا اس خلش اور بے چینی کو کم کیا جو سجو کی بے وفائی کی وجہ سے اسے تٹپا رہی تھی اور گھر واپس روانہ ہوا جس وقت وہ اپنے سفر کی رودات سنانے کے لئے سجو کے گھر میں داخل ہوا تو شام ڈوک چکی تھی دور و دنگر اپنے اپنے تھانوں پر واپس آ رہے تھے ہر زی رو جیسے تھکا ماندہ اپنے آشیانوں کو لوٹ رہا تھا اس کا دل اداس تھا جسم تھکا ہوا تھا اور ذہن پر کنوتیت تاری تھی گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر بلی پر پڑی اس نے کم سن بچیوں کی طرح سر پر اپنا دپٹا باندھ رکھا تھا اور کچھی ممٹی پر بیٹھے مورویوں کو آٹا ڈال رہی تھی اور ساتھ مقصود سنکار سے انہیں ڈربے کی طرف دکیر رہی تھی ڈوبتے سورج کی سرخی مائل زرد سی روشنی میں وہ انتہائی معصوم اور حسین معلوم ہو رہی تھی شیر افغن کو اپنی بدلتی نگاہ پر حیرت ہوئی جس طرح اس پر نکار امند رہا تھا اس سے ظاہر تھا بس دو ایک سال میں سجو سے بھی زیادہ سجیلی اور پرکشش نکلے گی اس نئے خیال پر شیر افغن جون جون اٹھا لاہور میں اس کی جو بیستی ہوئی تھی اس کے پس نظر پپی کو بھی تلافی کی یہی صورت نظر آئی اس نے جلال دین کو بھی رازی کر لیا لیکن شیر افغن کی دو مرادیں بھرہیں دوسری یہ کہ وہ اسی صورت میں سجو سے بدلہ لے سکتا تھا جلال دین پیچارہ انکار ہی نہ کر سکا ایک بیٹی نہ سی دوسری سہی ورنہ اگر وہ برادری کے سامنے اس مسئلے کو پیش کر دیتے تو سارے گاؤں میں ان لوگوں کی کیا عبرو رہ جاتی یہ ضرور ہے کہ بلی اور شیرے کی عمر میں پندرہ سال کا فرق تھا مگر اس فرق کو کون دیکھتا ہے ساری برادری میں بلی اور شیرے کی منگنی کا اعلان کر دیا گیا سب ہی انگشتے بدندہ رہ گئے سجو کو پڑھنے کا شوق ہے وہ بھی بہت سا پڑھے گی شیرہ جلدی شادی کرنا چاہتا تھا اس لئے بلی سے اس کی منگنی کر دی گئی ہے اگرچہ برادری والوں نے یہ عزت بلکل نہ مانا انہوں نے ناک بونچ رائی سو سو ہجتیں کی مگر ان دونوں گھرانوں نے جو ایک کا کر لیا تھا اس پر قائم رہے بات دیوری سے باہر نہ نکلی البتہ شیرے نے واشگاہ فالفاز میں کہہ دیا تھا میٹرک کا امتحان دیتے ہی اس کی شادی کر دے اس سے زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں اور بھلا جلال دین ایسا کیوں نہ کرتا توبہ توبہ دودھ کا جلا تھا وہ چھاچ کیوں نہ پھونک پھونک کر پیتا سو اندر ہی اندر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں بلی نے سنا تو اس سے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ کل تک جیسے اپنا بہنوئی سمجھ رہی تھی وہ اس کا منگیتر کیسے بن گیا مگر اسے کچھ بھی نہ سمجھ آیا اس کے من کے خفیہ خزانے کا کھوچ لگانے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے گوہ کے سجوں سے سارا گھرانہ نراز تھا مگر جب اس نے بلی اور شیرے کی منگنی کی خبر سنی تو جیسے دیوانی ہو گی واہ واہ شیرے کا جوڑ بلی ہی ہو سکتی تھی بلہ اس کا اور شیرے کا کیا جوڑ اس کا دل چاہا کہ وہ چیر کر ساری کائنات کو اپنی خوشی میں شامل کر لے اور اتنا ناچے کہ زمین اس کے قدموں تلے تھرانے لگے ویسے اب وہ بہت اندا ناچنے لگی تھی عبد حسین نے ہر قسم کا مغربی رقص اسے سکھا دیا تھا ہفتے کی شام آ کر وہ اسے ہوسٹل سے لے جاتا بند تھن کر اتراتی ہوئی وہ اس کے ساتھ کسی ہوتل میں چل دیتی وہاں وہ لوگ ڈینر کھاتے رقص ہوتا اور رقصے میں بھی اس کے اجازت سے عبد حسین تھوڑی سی پی لیتا اور اکثر دونوں رات ہوتل ہی میں بسر کرتے اسی بہانے سچوں نے لاہور کے بڑے بڑے اور مشہور سبھی ہوتل اور ان کی رہائش دیکھ ڈالی تھی در پردہ تو دونوں نے ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا مگر ابھی دنیا سے پردہ تھا سچوں نہیں چاہتی تھی کہ گل افشاہ میں ابھی کسی کو ان کے تعلقات کا علم ہو اس لئے وہ عبد حسین کے ساتھ ہوسٹل سے ہی باہر چلی جاتی یہ بات نہیں کہ اس نے گل افشاہ میں جانا بند کر دیا تھا وہاں بھی چاہتی ان سب کا خلوص صدا بہا تھا وہیں سے کئی بار وہ عبد حسین کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گیڈی کہیں چل دیتی مگر سب یوں بیٹھے رہتے جیسے کسی نے دیکھا ہی نہیں اگر دیکھا ہے تو کسی کو چمبہ نہیں ہوا یہ سب ان کی این مرضی کے مطابق ہو رہا ہے گھر کا وہی ماحول تھا ہر کوئی اپنے رنگ میں مرس تھا اگر زندگی بدل گئی تھی تو سجھو کی وہ اپنی مستی میں اس قدر خوش اور سرشاہ رہتی کہ اگر گھر والوں کے روئیہ میں تبدیلی آ بھی چاہتی تو اس کو پرواہ نہ تھی راضی اپا ابھی تک سب پر اپنی مامتہ نچاور کرتی رہتی فیضی اپا کی بریج پارٹیاں اور کافی پارٹیاں اسی خنکناہر سے جاری رہتی مگر اب سجھو کو ان میں بیٹھنے کی فرصت نہ تھی ویسے بھی اب اس کا آئیڈیل مل گیا تھا وہ کیوں ان انا سودہ شر پسند عورتوں میں بیٹھ کر اپنا مزاج حراب کرتی جینی اور سلطان پر اب اس کو رشک نہ آتا وہ تو ان سے زیادہ برپور اور خوش آگین زندگی گزاری تھی ہاں ایک خلش ضرور تھی ان کا نکاح ہو چکا تھا مگر یہ دونوں دنیا کی نظر میں مجرم تھے لیکن خیر آبد حسین کا وعدہ اتنا جھوٹا نہیں ہو سکتا اتنا اٹھوٹ پیار کرتا ہے اس کا جلدی شادی بھی کر لے گا بھائی ساجد حسین کی نظروں کی اب سچو بلکل پروانہ کرتی وہ اب اور بھی کٹیلی ہو گئی تھی بلکہ اب وہ اس کو عبد حسین کے ساتھ جاتا دے کر ایک تنزیہ تو بسم دیتے سچو ان گرسنا نظروں اور نیچ انسانوں سے بالا ہو گئی تھی کسی کی پروانہ تھی امجد حسین اور بابی زوبی کے جگروں کے متعلق سوچنے کے تو اسے بلکل بھی فرصت نہ تھی البتہ ڈولی آج کل اس سے کچھ دور ہو گئی تھی اس کے وجہ شاعر یہ تھی کہ اس نے اس سال احفے کا امتحان نہیں دیا تھا اس کی کلاس کی ساری لڑکیاں تھرڈی اٹھ میں چلی گئی تھی اس لئے اس نے حسبے سابق کالج ہی بدلیا تھا چنانچہ کبھی کبار نظر آ جاتی ونہ ادھر ادھر جاتے وے بات ہیلو سے آگے نہ بڑھتی تھی سوچنے تو اپنے آپ کو بلکل عبد حسین کے رنگ میں رنگ لیا تھا اپنے خوبصورت لمبے بال کٹوا لیے تھے کیونکہ عبد حسین کو کٹے وے بال پسند تھے وہ کپڑے بھی اس کی مرضی کے مطابق پہنتی رنگوں کا انتخاب وہ کرتا اپنی پسند کے جوتے خرید کر دیتا ہر تیسرے چوتھے دن وہ عبد حسین کے ساتھ شاپنگ کرنے چاہتی بے شمار چدیر خیشن کے ملبوسات اور لا تعداد قسم کی چیزیں اس کے پاس جمع ہو گئی تھی اس کے آنگر میں تو ایک دم میم برسنے لگا تھا اگر یہی محبت ہے تو واقعی محبت حسین ترین شئے ہے اس کے آنے سے جگ میں اچالا ہو جاتا ہے انسان اپنی قدر و منظل سے خود آگاہ ہونے لگتا ہے اور خدا کے خدائے پر خام ہا پیار آنے لگتا ہے ابھی تو یہ کوٹشپ کا زمانہ ہے نہ جانے ہنی مون کا زمانہ کتنا کیف آگی ہوگا سچو سوچتی کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور خوشی یا چاہت کی ادا ہو سکتی ہے عبد حسین نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ ہنی مون ہم سویزر لینڈ میں منائیں گے تب سے اس کے سارے خواب وہیں پر جا کر نکھتے ان مرغزاروں میں خوبصورت دیس میں جب وہ ہاتھ میں ہار ڈالے آکاش کے کنارے چھونے کو جائیں گے تو لوگ اتنی موضوع جوڑی کو رشک اور حسد کی نگاہ سے دیکھیں گے ان سب خوشی اور خوابوں کے گہوارے میں جھولتے جھولتے کبھی اسے زمین کے خلش بے چین کر دیتی یہ زندگی جو تو گزاری ہے گناہ کی زندگی ہے عابد حسین تیرہ پہلا اور آخری پیاس ہے تو نے اپنا تن من اور حال و مستقبی سب اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے لیکن مذہب اور معاشرے کی نظر میں تو مجرم ہے ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے اور محبت کرنے کا بھی ایک صلیقہ ہے محبت اسے نہیں کہتے کیا تو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے محبت نہیں کی اور کتنی لڑکیاں ہیں جو شادی سے پہلے اپنے محبوب کو اپنے جسم کا نظرانہ پیش کر دیتی ہیں مشرقی لڑکی کا زیورت اس کی نسوانیت ہے اس کا جہرے نسوانی ہے جو کچھ تو کہہ رہی ہے اسے عصمت فروشی کہتے ہیں یا داشتہ گیری توبہ توبہ وہ اپنے کلے پیٹنے لگتی اتنے سخت الفاظ اتنے توہین آمیز نہیں میں ایسی نہیں ہوں میں ایسی ہر کس نہیں ہوں میں بہت شریفن نفس اور خدا کا خوف کھانے والی لڑکی تھی میں نے ذہنی طور پر کبھی ایسا نہیں چاہا مجھے اس راہ پر اس کافر نے ڈالا ہے جب میرا دین ایمان بن پیٹھا ہے اگر وہ مقلص ہوتا تو تجھے اس راہ کیوں لگاتا وہ چانتا تھا کہ تم مصوم اور باسمت ہے وہ تجھ سے صرف بیعہ کیا جا سکتا ہے اس سے تیرا بیعہ آسانی سے ہو سکتا تھا اگر ذرا سی کوشش کی جاتی تو بیعہ تو وہ مجھ سے ضرور کرے گا مگر کب جب تیری جوانی کا سارا رس نچوڑ لے گا تجھے اپنی داشتہ بنا کر وہ بیوی کی طور پر کیسے قبول کرے گا داشتہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ مجھے داشتہ نہیں محبوبہ سمجھتا ہے محبوبہ اس کے ضمیر کا کہکہ بلند ہوتا ہاں ہاں محبوبہ اور کیا محبوبہ کو اس طرح جذبات کی پیاس بچانے کا آلہ بنایا جاتا ہے محبوبہ کا تنہائی میں سجدے کیے جاتے ہیں اس سے غزل کی زبان میں باقی جاتی ہے جب ملو تو کلیوں اور گنچوں کے نظرانے پیش کیے جاتے ہیں جدائی کی راتوں میں اسے کلیچے میں بینچ لینے کو دل چاہتا ہے مگر ملاقات کے وقت ہونٹ لہستے رہ جاتے ہیں ہاتھ کامتے رہ جاتے ہیں نظریں تواف کرتی جاتی ہیں بھڑ کر اس کے آنچوں کو بوسا بھی نہیں دیا جا سکتا جسم کا خراش تو ان سے وصول کیا جاتا ہے جنہوں نے جسم کے قیمت وصول کر لی ہو جسم کی قیمت جی ہاں یہ بیش قیمت ہائف ملبوسات یہ ہوتلوں میں شب باشیاں یہ سیرو تفریقہ خرچہ اس کے علاوہ بہت سے ضروریات کا فراہم کرنا کیا وہ انسا پر خرچ نہیں کر رہا وہ تیری قیمت چکا رہا ہے ایک ایک لمحے کا حساب کر رہا ہے سمجھی نہیں 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 سچو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی وہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے شادی کرے گا ضرور شادی کرے گا اور آج کے بعد میں اسے اپنا جسم نہیں پیش کروں گی اس کو میری روح سے محبت کرنی پڑے گی کہاں ہے تیری روح تیری روح تو اس کے پاس گروی پڑی ہے اور جسم اس کو چھٹانے کی قیمت ادا کرے گا سجو 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 ضمیر کی نوازوں سے گپرا کر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی پریشان ہو جاتی اس کا سارا نشہ ہرن ہو جاتا کاش یہ سب کچھ شادی کے بعد ہوتا لیکن سجو بھی اتنا کچھ حاصل کرنے میں اتنی بلندیوں پر پرواز کرنے کے لیے انسان کو کچھ تو گمانا ہی پڑتا ہے قربانی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ایمان کی کہے کچھ سال پہلے تو اتنی برپور لڑکی تھی اتنی معلومات تھی تیرے پاس اور تو نے دنیا کو اس انداز میں جانا تھا تو سیپ میں بند تھی اور اب تو ترشا ہوا ہیرہ ہے ہر جوری کی نگاہ تجھ پر اڑتی ہے اس سر بلندی میں کچھ کھو گیا تو کیا اور یہ تو کھو ہی چانا تھا آج نہیں تو کل اچھا ہوا جس کی پونجی تھی اس کو مل گی لیکن اگر اس نے مجھے تہی دامان کر کے بیچ منجدار میں چھوڑ دیا تو مجھ کو مفلوج کر دیا تو میں کیا کروں گی واقعی میرے سامنے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے اور پچھلے سارے راستے میں نے خود بند کر دیئے ہیں یہ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگتا اور وہ دل میں پکا عہد کر لیتی کہ اب عابد حسین سے اس طرح نہیں ملے گی صاف صاف کہہ دے گی کہ اگر اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے یا اس کے ساتھ جلد شادی کر لے اس قسم کے زندگی جس میں ہر قدم پر خلیش ہو وہ گوارہ نہیں کر سکتی وہ کڑا عہد کر کے مطمئن ہو چاہتی مگر جب وہ دشمنی جہاں آتا سہر خیز مسکراہر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا تو وہ فوراں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیتی اور پھر جب ہوتل کے سجے سجائے کمرے میں وہ اس کی کمر کے گیرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتا تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگتی اگر یہ گناہ ہے تو مجھے منظور محبت ہے تو سر آنکھوں پر فریب ہے تو اس کے سوا چارہ ہی کیا ہے اب کے گنیوں کے چھٹیوں کے بعد سجو لاہور آئی تو لاہور اسے بدلہ بدلہ سا لگا نا معلوم کیوں حالانکہ وہی لوگ تھے وہی روتی وہی شہراہیں اور وہی سڑکیں شاید اس لئے کہ اس کا اپنا جی مان تھا دراصل ان چھٹیوں میں اس کو ٹائ فائٹ ہو گیا تھا گاؤں کے ڈاکٹروں کی غلط تشفیص سے اس کا بخار بگڑ گیا نتیجہ تن اسے دو ماہ بستر پر کاٹنے پڑے اتنی سخت بیماری کاٹنے کے بعد اس میں پہلی کسی توانائی بحال نہیں ہو رہی تھی جونتوں کر کے اس نے چھٹیاں گزاری اس کا خیال تھا کہ لاہور جا کر اس کی صحت خود بہت ٹھیک ہو چاہی گی گلکشاں والے اس مرتبہ بھی حضب معمول مری میں سیزن گزارنے چلے گئے تھے رازی آپا کو اس نے خط لکھا بھی تھا کہ بیماری کے بعد وہ کمزور ہو گئی ہو گی کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس مری آ جائے گار والوں کو شاید رو پیٹ کا منا لی تھی لیکن اس در سے نہ آ گئی کہ وہاں جا کر اس کے عابد حسین کے تعلقہ تشت عزبام ہو جانے کا شدید خطرہ تھا ایسے پرفضاء مقام پر اور خنق بہاروں کی پرکیف وادی میں عابد حسین کے قدم پر بہک جانے کا خطرہ تھا مگر وہ ضبط سے کام لے کر اپنا آخری سال پورا کرنا چاہتی تھی اور جب سے وہ بیمار ہوئی تھی اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیال آنے لگے تھے وہ سوچتی اللہ تعالی نے اسے اس کے گناہ کی ایسی سزا دی ہے کہ اس کے زندگی کے بھی لالے پڑ گئے تھے وہ والدین کی دعاوں سے بشت ہو گئی ہے لیکن اب اسے گناہ علوب زندگی نہیں گزارنی چاہیے یوں بھی عابد حسین نے قسمیں کھائی تھی کہ جوں ہی وہ بیئے کا فائنل امتحان دے لے گی وہ بارات لے کر اس کے گاؤں چڑھ دھوڑے گا یہ اس کا آخری سال تھا اور باقی چھے ماہ جو رہ گئے تھے وہ شرافت سے پڑھائی میں گزارنا چاہتی تھی اس لئے اس نے رازی آپا کو شکریہ کا قط لکھ دیا یوں تو رازی آپا کے علاوہ ڈولی نے بھی اسے عرصہ دراز بعد محبت براخت لکھا تھا اس کا حال چار پوچھا تھا اور اسے مری آ جانے کی تاقید کی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ اس کی نئی دوست شازی بھی اس دفعہ اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے تم بھی آ جاؤ تو سیر کا لطف دوبالہ ہو جائے مگر مسلحتوں نے اسے روک دیا اس کے علاوہ ان دنوں کچھ انجانے خوف تھے جو ہر وقت سائی کی طرح سچوں کا پیچھا کرتے تھے نہ جانے ہی اس کے ضمیر کے گھڑے ہوئے بھوٹ تھے یا اس کے واہ میں بیمار کیا ہوئی وہ تو ذہنی طور پر بھی بیمار رہنے لگی تھی کل کیا ہوگا کل کا اسے انتظار بھی تھا اور خوف بھی بیماری اور خوف میں مل کر اس کی ساری طوانائر اور راہ نائی چوس لی تھی تب ہی تو جب چھڑیوں کے اختتام پر وہ گل افشاں میں آئی تو کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا خدا کا شکر ہے عابد حسین ان دنوں کسی کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا ونوہ سچوں کو دیکھ کر تو اسے کتنا صدمہ پہنچتا سچوں تو وہ گلاب کی پتیوں اور ستاروں سے گندی ہوئی سچوں وہ لگتی نہیں تھی اس قدر کمزور اتنی زد ہسٹل کی لڑکیاں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گی اپنا اس کا پڑھائی میں دل لگتا نہ کسی کھیل تماشی میں تاہم اس نے اپنے آگ کو مصروف رکھنے کی پوری پوری کوشش کی ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق ٹانک اور پھل بقائدہ استعمال کرتی رہی رفتہ رفتہ وہ ٹھیک ہونے لگی ماحول کے ساتھ مطابقت کرنے لگی اور پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی اس کی توقع کے مطابق عابد حسین کراچی سے واپس آتے اسے ملنے آیا تھا اسے اتنے دنوں بعد دیکھا جانے کیوں سجو کا دل بھار آیا اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ اس کے مضبوط کندے سے سر لگا کر خوب روئے اتنا روئے کہ مایوسی وداسی کے تمام بادل چھڑ جائیں اور وہ پہلے والی ہلکی پھلکی من مونی سجو بن جائیں عابد حسین اس کی صحت کے مطلق تشویش کا اظہار تو کیا مگر اسے چلنے کو نہیں کہا اور وہ اس انتظار میں رہی کہ اس کے ساتھ کہیں جا کر وہ یہ جلتھل کرے گی لیکن اس نے ایک کاروباری مجبوری کا عزر کیا اور پھر آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا اس کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں سجو کا دل دوبنے لگا وہ وہیں گھیٹ پہ ہی چوکی دار کی پرواہ کیے بغیر ہی رونے لگی شام کتنی اداس لگ رہی تھی نور ایسے ملنگ دیر آتا جیسے تیر کمان سے نکل گیا ہو یا وقت کا پنچی رہا ہو گیا ہو یا کانچ کے نازک اور صبح پچولیاں ہاتھوں سے گیر کر کرچی کرچی ہو گئی ہوں میں بھی کس قدر کنوتی ہو رہی ہوں وہ سکتا ہے عابد کو کوئی ضروری کام ہو پھر اس طرح کے ضروری کام عابد کو اکثر پڑنے لگے جب اس کے سر مہری کا شکوا کرتی تو وہ ہنسکر کہتا پچھلا سارا سال تمہارے عشق میں زائع گیا ہے اس سال تو کچھ کام کرنے دو یہ بٹکا دندہ کیسے چلے گا وہ مسکرا کر مطمئن ہو جاتی بیسے وہ کبھی کبار اسے ساتھ بھی لے جاتا تھا مگر ایسے ایک گمہ پھر آ کر تھوڑی دیر بعد واپس چور جاتا اگرچہ وہ خود بھی یہ سوچ کر آئی تھی کہ اب تعلقات اس نہج پر نہیں بڑھائے گی بلکہ شادی تک وہ ایک دوسرے سے دور رہیں گے مگر اس قدر چاہنے والے اور بے صبر آدمی کی خوش محبت اسے اور بھی مسترپ کر رہی تھی وہ وہم و گمان میں عزیر رہنے لگی تھی اس سے تو وہ گناہ علود زندگی ہی بہتر تھی کبھی کبھی وہ سوچ تھی پھر خود ہی دل کو تسلیہ بھی دینے لگتی میں تو خود اسے ہر وقت منع کرتی تھی اور اب اس کے ایسا کرنے پر غصہ کیوں کر رہی ہوں دسمبر ٹیسٹ ہوا تو اس میں سچو فیل ہو گی اس کو جلد ہی اپنے غائب تماغ ہونے کا حساس ہو گیا اس کا تعلیم میں ارکارڈ بہت اچھا تھا اس لئے وہ سلانہ امتحان میں فیل ہونا نہیں چاہتی تھی اس نے دل میں مصمم راتہ کر لیا کہ ساری فضولیات اور تفریحات چھوڑ کر وہ پڑھائی کی طرف مائل ہو چاہے گی عابد حسین نے بھی وعدہ کر لیا کہ ہفتے عشرے میں آ کر اسے مل جایا کرے گا اب زد کر کے اسے باہی نہیں لے جائے گا اس طرح اس کا وقت ضائع ہوتا ہے لیکن وعدہ کرنے کے باوجود اس نے آنا بند کر دیا سجو کے اس طرح میں کمی نہیں آئی وہ فون پر اسے شکوا کرتی تو وہ ٹال جاتا کبھی کوئی بہانہ گھر دیتا کبھی کوئی اس کی خاطر سجو کبھی کبھار گول افشاہ نکل جاتی سب اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ڈولی کی نئی دوست شازی بھی اب اکثر وہاں نظر آتی تھی بھوٹے سے کات کی یہ بھرپور جسم والی لڑکی بہت سمار تھی اس کا جسم واقع اس طرح کا تھا جیسے کسی مصور نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو ہر نظر کو اپنی طرف کھینچتا تھا سجو کی چھٹی حصنے سجو سے ذرا لطفات نہ بڑھتا مگر اس کے ہٹتے ہی لاکھ لپٹ کرنے لگتا سجو اس وہم کو زبان کیسے دیتی جب اس نے عابد کو شازی کی طرح ملتفت نہ پایا تھا بھلا کبھی اتنا آگے بڑھ کر کوئی آدمی کسی لڑکی کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اپنے دل میں سوچتی اور ہر لڑکی سے بھی اتنا ٹوٹ کر محبت نہیں کی جا سکتی شازی سمارٹ اور ترہ دار لڑکی ضرور تھی مگر حصن و دلکشی میں سجو کے پاسنگ بھی نہیں تھی آس و یاس کے گروندے بنا کر مٹا کر اس بے قرال لڑکی کے شب و روز بیٹنے لگے بخت سرکتا رہا آنکھیں دیکھتی رہی اور وسر سے جال گنتے رہے اور سجو کا امتحان سر پر آ گیا پہلی مرتبہ اسے امتحان ایک مسئبت زدہ لگا ورنہ وہ تو ہمیشہ امتحانوں کے دینوں میں بہت مسرور رہا کرتی تھی بلکہ وہ امتحانہ کو تمام فکروں کا خاتمہ کہا کرتی تھی امتحان سے پہلے سجو کا دل چاہا کہ ایک چکر گل افشان کا لگائے وہ کافر کئی ہفتوں سے نہیں آیا تھا اور سجو کی جان پر بنی ہوئی تھی عشق کی آگ میں وہ تنہا ہی جلس رہی تھی اسے گئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا عابد حسین کی کار گیٹ میں داخل ہو رہی ہے اور اگلی سیٹ پر ڈولی اور شازی دلکل اسی طرح بیٹھی ہیں جیسے کبھی وہ ڈولی بیٹھا کرتے تھے یعنی شازی درمیان میں بیٹھی تھی اور عابد حسین کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر بیٹھی ہوئی تھی اور تینوں نہ جانے کی سبات پر زور زور سے ہنس رہے تھے سجو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کے طرف سے ایک شولہ اٹھ کر اس کے سر کی طرف چلا گیا ہے اور اس شولہ میں اس کا سارا وجود بسم ہو گیا ہے اس نے اپنے دھڑکتے دل پر کابو پایا اور اپنے منڈتے آنسوں کو پلکوں پر روکا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ آج وہ عابد حسین سے بات ضرور کرے گی وہ کھڑی ہوئی تو عابد زن سے اس کے پاس سے گزر گیا ڈولی کی ہیلو کی پرواہ نہ کی اور عابد کے پیچھے لپکی اور بولی عابد مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے پہلے وہ کہا کرتا تھا میرے کمرے میں چلیا ہو اب بھی سجو کو یہی امید تھی اور اس کا خیال تھا کہ کمرے میں جا کر اچھی طرح اپنے دل کی بڑھاس نکالے گی خوب روئے گی چلائے گی مگر عابد حسین پر گھائی سے بولا میں ذرا نہا لوں پھر آ کر تم سے بات کرتا ہوں اور جلدی سے چلا گیا جانے وہ کتنی دے تک بیٹھی اس کے گھسر خانے سے نکلنے کا انتظار کرتی رہی جب عابد بھائی تو کب کے شازی کو گھر چھوڑنے جا چکے ہیں تو سجو بھی قدرت کی ساری مہربانی اب شازی کی طرف چلی گئی ہے تو لکیر پٹیا کر یہاں بیٹھ کر اپنا سینہ یا اپنا ماتھا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے دل کو یقین ہی نہ آیا بھلا اتنی جلدی عابد حسین کیسے بدل سکتا ہے موسم کو بدلتے دیل لگتی ہے سجو بھی مگر مرد کو بدلتے دیل نہیں لگتی بہت سے سنی سنائی باتیں پڑھے پڑھا ہے قصے اور سینہ بہ سینہ چلتی روایتیں سجو کو یاد آنے لگیں شادی سے پہلے جسم کی سرحد پار کرنے کے بعد مرد عورت کو اس طرح چھوڑ کر چلا جاتا ہے جیسے وہ کوئی عصیب زدہ مکان ہو کسی فریاد پر بھی مڑ کر دیکھنا پسند نہیں کرتا مبادہ وہ پتھر میں بدل جائے مرد کس پدر سیاہ دل ہوتا ہے وہ رات سجو پر قیامت بن کر ٹوٹی اس کا جی چاہتا وہ اپنا کمرہ بن کر لی اور اتنا چیخے چلائے کہ اسے پاگل سمجھ کر کسی ویرانے میں چھوڑ آئیں وہ اپنے ہوسٹل واپس سے لی آئی یہاں آ کر بھی وہ خوب روئی